حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاقیدہ الیکشن نہیں ہوا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بہت بیمار پڑ گئے تو انہوں نے لوگوں کو پہلے انہوں نے بلایا اور انہیں کہا جی میں آپ کو اپنے بعد امیر اپوائنٹ کر رہا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ریفیوز کیا لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہنے پر وہ اس بات کو مانے لیکن انہوں نے جب حضرت عبو بکر صدیق نے لوگوں سے مشورہ شروع کیا تو موسٹلی جو پیپل تھے وہ اس چیز پر اگرین نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت سخت آدمی تھے بڑے مطلب کے ایڈمسٹریشن کے حوالے سے جو بھی ہے کہ بہت زیادہ وہ سختی کرتے تھے تو لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ ان سے لوگ بھاگ جائیں گے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے یہی بات کہی کہ اس سے ہو سکتا ہے ایک سٹیٹ کو نقصان پہنچے کہ ان کی حارش رویے سے لوگ پیچھے ہٹیں گے ان کا وہ شاید ڈیووشن نہ رہے خوف بڑھ جائے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر ایک تلوار تھے یا ہیں حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جب چاہتے تھے ان کو کبر میں رکھ لیتے تھے جب چاہتے تھے باہر نکال لیتے جب ان پر ذمہ داری پڑے گی تو یہ چینج ہو جائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا کہ میں تیری مخلوق انسانوں مسلمانوں میں سے جو بہترین انسان میری نظر میں تھا اس کو امیر بنا کے آیا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا یقین بلیف تھا کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی لیکن ہسٹری نے اس کو پروو کیا کہ وہ سیلیکشن ان کی 110% ٹھیک تھی اور ہسٹری آف ایومن کائنڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا رولر انسانوں کو نہیں دے سکیے اب جب ان کا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیلیکشن کر دی لوگوں نے ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چینج ہوئے اور اتنے چینج ہوئے کہ پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں یتیم بچوں کے ساتھ وہ اتھے اور بچے ان کے اوپر چڑھ رہے تھے پودھ رہے تھے کھیل رہے تھے تو کسی نے دیکھ کے کہا بھی یہ وہی عمر ہے جس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے تھے تو اتنے وہ چینج ہوئے پھر ان کے چارج لیتے ہی کیونکہ انگریسٹ تو اس وقت تھائی اور مسلم ایمپائر جو تھا اس کی ایکسٹنگشن بھی شروع ہو کیونکہ تھی خاص کر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں پرشیہ اور رون ایران اور بیزنٹائن ان کے ساتھ مسلمانوں کا کانفلیکٹ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا ان کے کچھ حیریات ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اب یوں پائی ہو چکے تھے تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ زیادہ پیس فور انوارمنٹ نہیں ملنے والا تھا تو انہوں نے اسی چیز کو جاری رکھا اور بیٹلز کا ایک سیکونس جل پڑا ان کی آتے ہی کچھ ان کا مزاج بھی تھا پھر یہ کہ کچھ حالات ایسے تھے کہ اب اگر مسلمان بیک فوٹ پہ آتے ہیں تو پھر ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل تھا کہ یہ سپر پاورٹ ان کو کھا جاتی ہیں اس لیے جب ان کو سٹیک فورڈ ہو کے ان کے ساتھ وہ تکر لے چکے تھے تو اب تقاضہ یہی تھا یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ پھر مرنے مارنے پہ ہی رہتے ہیں اگر وہ بیک فوٹ پہ آتے ہیں تو پھر مدینہ کی سٹیٹ جو تھے اور سکڑ جاتی اور ہٹ کے پھر وہ خندق والا دور بیٹل آف ٹرنس کی طرح واپس جانا پڑتا اس لیے پھر فرنس پہ آگے ہی کھیلنا مناسب تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پلیڈ ویری ویل کہ انہوں میں پھر یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا نمارک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی پریشیا کے خلاف پھر اس کے بعد بیٹل آف بریج یہ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ایک دریاء کی اوپر ریور کی اوپر بریج بنائی گئی اور اس پر جب مسلمانوں کی کافی ساری آرمی جو کی وہ ریور کراس کرنے کے لئے اس کے اوپر دوسری سائی سے پریشیا نے اس کو کار دیا اس سے بہت سارے مسلمان دریاء میں گر کر وہاں پہ شہید ہو گئے اور واقعوں کے وہاں پہ کافی سخت ان کو فائٹ کرنی پڑی جس میں مسلمانوں نے ایٹی میٹلی یہ بیٹل لوز کی انہوں نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافی پریشان بھی ہوئے اور انہوں نے ری اسٹیبلش کیا ری انفورس کیا اپنی آرمی کو نیکس پھر بیٹل آف بویب ہوئی وہ مسلمانوں نے جیتی اور انہوں نے اتنی بھی بیٹلز ہیں وہ مسلمانوں نے لوز نہیں کی قادشیہ کی ایک بہت بڑی جنگ جو ہوئی تھی اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا رول تھا پھر بیٹل آف جلولہ ہے نہاون ہے میزن ٹائمز کے خلافے فال جرموک یہ ساری جو بیٹلز تھیں یہ ایک ایسا سیکونس تھا کہ مسلمان جیتے چلے گئے سرد خالد بن ولید نہیں تھے اچھا تینگیو فار کریکشن تو یہاں پر اس کے بیچ میں جو مسلمان آگیو پائی کرتے رہے پرشیہ کے اریاز کو تو یزدگرد کو انہوں نے شکست دی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے کمانڈر تھے ان کو شکست ہوئی کچھ ایسا وہ کہیں جا کر آسائلم بھی لے لیتے تھے بیک ٹوٹ پہ چلے جاتے تھے لیکن دوبارہ جب وہ فائٹ کے لیے آتے تھے رینفورسمنٹ کے بعد تو پھر بھی ان کو ڈیفیٹی ہوتی تھی اور کچھ کو حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک کمانڈر جو پرشیہ تھا اس کو گرفتار کر کے حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے لیا گیا تو اب اس کا یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ دشمن کا کمانڈر ہے اور اسے بھی یہ تھا تو جب حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے لیا گیا آپ نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش تو اس نے یہ کہا یہ میں یہاں پہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا آگے حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت سے تعلق جا کے بن جاتا ہے تو اس کا نام ہرمزان تھا غالبا اب جب حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش اس نے کہا کہ مجھے ایک پیالا پانی کا پلا دیں تو پیالا پانی کا لایا گیا جب اس نے ہاتھوں میں پکڑا تو مو کی طرف لے جا رہا تھا اور اس نے جان بوجھ کے پیالا پھینک لیا یہ اس کا ایک ٹرک تھا اور پیالا پھینکے وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے حضرت عمر سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پینوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اب پانی تو میں نے پیا نہیں اس لیے آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ اور وہ پھر مسلمان ہو گیا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہی ہوا تھا جیسے منافقوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کافر نہیں رہتا منافق آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس بات پر کہ تم نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ہم تمہیں مار دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اب اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو چھوڑ دیا گیا مدینے میں وہ رہتا تھا یعنی یہ ایک انسیڈنٹ بیچ میں آ گیا اب یروشلم کی جو فتح ہوئی وہاں پر حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ تھے جس کو مسجد اقصہ کی جو آزادی کی پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو آزاد کر آیا تو وہاں